السلام علیکم دوستو ویڈیو کو لاشٹ تک جرور دیکھیں چہدہ سو سال پہلے یہ مسئلہ سالف کر دیا حضرت سیدنا سعید بن ابو وقاس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے زیادہ مسئیبتیں کن لوگوں پر گلی مقاتلہ پنجابی بیچ کہتا ہے گالی بات ہی ختم کر دی حضور یہ بتائیں سب سے زیادہ مسئیبتیں کن لوگوں پر آئیں پیارے آقا نے فرمایا انبیاء پر اللہ کے سب سے قریب تو انبیاء ہے نا انبیاء پر پھر ان لوگوں کے بعد جو لوگ بہتر ہیں پھر ان کے بعد جو بہتر ہیں سنو اب اکلا جملہ بندے کو اپنی دینداری کے اعتبار سے مسئیبت میں مقتلہ کیا جاتا ہے اگر وہ دین میں سخت ہوتا ہے اس کی آزمائش بھی سخت ہوتی ہے اگر وہ دین میں کمزور ہوتا ہے تو اللہ عزوجل اس کی دینداری کے مطابق اسے آزماتا ہے بندہ مسئیبت میں مقتلہ ہوتا رہتا ہے یہاں تک کہ اس کے دنیا میں ہی اس کے سارے گناہ بخش دیے جاتے ہیں گویا اللہ کی یہ رحمت ہے کہ بندہ بڑا نیک ہو رہا ہے رب چاہتا ہے کہ اس بندے پر آزمائش بھیجوں میرا نیک بندہ سبر کرے اس کے گناہ معاف ہو جائیں اور میرے پاس آئے تو اس کو جنت میں داخل کر دوں اللہ اکبر اے پیارے اسلامی بھائیو یاد رکھنا اب جو میں نے ایک سوال قائم کیا تھا نا کہ یار میں تو دین کے قریب میں تو اللہ کے قریب ہونے کی کوشش کر رہا ہوں اور ایک کے بعد ایک آزمائش آ رہی ہے یہ کیا ہے اب ایک اور حدیث سن لو سبحان اللہ حضرت سیدنا انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے سرکار والا تبار ہم بے قصوں کے مددگار شفیع روز شمار تو عالم کے مالک و مختار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جب اللہ عز و جل کسی بندے سے محبت فرماتا ہے سننا ذرا غور سے اللہ عز و جل جب اپنے کسی بندے سے محبت فرماتا ہے یا اسے اپنا دوست بنانے کا ارادہ فرماتا ہے تو اس پر آزمائشوں کی بارش فرما دیتا ہے اللہ کریم اس پر محبت بھی فرما رہا ہے اور آزمائشیں بھی بھیج رہا ہے دوست پر آزمائشیں کون بھیجتا ہے دوست کو تو راتیں ڈالی جاتی ہیں اب یہی تو امتحان ہے یہی تو چیک ہے سنو نبی پاک فرماتے ہیں جب اللہ اس پر آزمائش بھیجتا ہے وہ بندہ اپنے رب کو بھگاتا ہے اے میرے رب عزوجل تو اللہ فرماتا ہے میرے بندے تو جو کچھ مجھ سے مانگے گا میں تجھے عطا فرماؤں گا تو جلد ہی تجھے دے دوں گا اور اسے تیری آخرت کے لیے زخیرہ کر دوں گا سبحان اللہ یعنی اللہ والوں کو آزمایا جاتا ہے ان کے درجات بلند کیے جاتے ہیں ان کے گناہ معاف کیے جاتے ہیں تو اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں کبھی بھی یہ ذہن میں خیال مدلانا کہ یار میں دین میں قریب آ رہا ہوں میری آزمائشیں بڑھ رہی ہیں سمجھ لو امتحان شروع ہو گیا ہے ٹیسٹ شروع ہو گیا ہے اب اس ٹیسٹ میں مجھے کامیاب ہونا ہے اور اللہ کے مزید قریب جانا ہے زندگی میں جو گناہ ہو گئے ہیں یہ میرے گناہوں کا انشاءاللہ کفارہ بن جائے گا میرے درجات کی بلندی کا سبب بن جائے گا اللہ سے عرض کرنا اے مولا میں تیری رضا پر راضی میں تیرے فیصلوں پر راضی اب تک جو دیا تھا تُو نے دیا تھا یہ سب کچھ تیرا ہے اے رب جب تُو واپس لے گا میں اس پر راضی جب یہ ثابت قدمی نصیب ہو گئی پھر دیکھو غیب کے خزانوں سے کیسا آپ کے دل پر سکینہ اترے گا پھر کیسا آپ پر رحمتوں کا نزول ہوگا تو اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں مسیبتیں آ چکی اور آنے بھی والی ہیں پہلے ذہنی طور پر تیار رہنا مگر صبر کرنا یہ چند دنوں کی چند گھنٹوں کی چند لمحوں کی مسیبت ہے مگر یہ تمہارے درجات کو بلند کر دے گی